بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی وڈیو میں ہم سلجوک سلطنت کے عظیم سلطان سلطان ملک شاہ کے بیٹے سلطان احمد سنجر سلجوکی آپ کے مزار مبارک کی زیارت کریں گے آپ کا مزار مبارک ترکمانستان کے قدیم ترین شہر مرو میں واقع ہے ناظرین اکرام سلطان احمد سنجر سلجوکی سلجوک سلطنت کے چھٹے حکمران تھے آپ ایک ہزار چھاسی کو سنجار میں پیدا ہوئے آپ کا نام معز الدین ابو الحارس احمد سنجر ابن مالک تھا موریخین کے مطابق آپ کا نام اس علاقے کی نسبت سے رکھا گیا مگر بعض موریخین لکھتے ہیں کہ آپ کے نام کی وجہ سے اس علاقے کو یہ نام ملا سلطان احمد سنجر سلجوکی جو سلجوک سلطنت کے عظیم حکمران کہلاتے ہیں آپ نے ایک ہزار تنوے سے لے کر گیارہ سو اٹھارہ تک سلجوک سلطنت پر حکمرانی کی آپ اپنی وفات تک سلجوک سلطنت کے حکمران رہے آپ کے روحانی پیشوہ اس وقت کے معروف عالم دین اور صوفیہ کے امام جن کا نام آج میں محراب و ممبر کی زینت بنا ہوا ہے اور تاریخ ان کو حضرت امام احمد گزالی رحمت اللہ علی کے نام سے جانتی ہے آپ نے روحانیت اور علم و عدب اپنے روحانی پیشوہ امام احمد گزالی رحمت اللہ علی سے حاصل کی آپ سلجوک سلطنت کے عظیم حکمران سلطان علپ ارسلان کے پوتے اور سلطان مالک شاہ اول کے بیٹے تھے آپ کا شجرہ نصب احمد سنجر بن مالک شاہ اول بن سلطان علپ ارسلان بن داؤد بن میکائل بن سلجوک بن دکات ہے آپ کے والد سلطان مالک شاہ اول کی وفاق کے بعد سلجوک سلطنت خانہ جنگی میں بٹ گئی سلطان مالک شاہ اول کے بیٹے برکیاروک محمود اور احمد میں کئی سالوں تک خانہ جنگی رہی اسی دوران سلطان برکیاروک اول نے سلطان احمد سنجر کی کفالت کی سلطان احمد سنجر جب تک تنشین ہوئے تو آپ کا دور حکومت مسلمانوں کے اوجے کمال کا دور تھا آپ نے کئی جنگوں میں حصہ لیا اور خواسان اور معاورن نہر کے علاوہ ترکمانستان تک سلجوک سلطنت کی حکمرانی کی ناظرین یہ آپ سلجوک سلطنت کے چھٹے حکمران سلطان احمد سنجر سلجوکی آپ کے مزار مبارک کا اندرونی حصہ ہے اور یہ سلجوک سلطنت کے عظیم سلطان احمد سنجر سلجوکی آپ کی قبر مبارک ہے ناظرینی کرام آپ کا مزار مبارک زیادہ اچھی حالت میں نہیں ہے کیونکہ آپ کے مقبرے کو منگولہ نے بارہ سو اکیس میں خوارزمین سلطنت پر حملے کے دوران تباہ کر دیا تھا اور دوبارہ آپ کا مقبرہ تعمیر کیا جو کہ سلجوک سلطنت کے طرز عمل پر بنایا گیا آج بھی یہ عظیم مقبرہ سلجوک طرز عمل کا ہے ناظرینی کرام سلطان احمد سنجر سلجوکی ایک عظیم جنگجو اور عظیم حکمران تھے ناظرینی کرام آج بھی ترکمانستان کے پانچ منعات کے نوٹ پر آپ کی تصویر اور سو منعات کے نوٹ پر آپ کے مقبرے کی تصویر اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ آپ ایک عظیم حکمران تھے ناظرینی کرام سلطان احمد سنجر سلجوکی آٹھ مئی گیارہ سو ستاون کو ستر سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے آپ کا مقبرہ ترکمانستان کے قدیم ترین شہر مرب میں واقع ہے سلطان احمد سنجر سلجوکی کی اولاد میں کوئی بیٹا نہ تھا صرف ایک پیٹی تھی جس کا نکاح عباسی خاندان میں ہوا ناظرینی کرام آپ کی وفات کے بعد عظیم سلجوک سلطنت کا خاتمہ ہوا موسیقی